اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج دس فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناسکام ترکیہ کے اندر قیامت خیز زلزلے کو چار دن گزر چکے ہیں اب بھی ہزاروں لوگ زلزلے کی وجہ سے تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں مجموعی طور پر پچیس ہزار کے قریب اب تک اموات تصدیق ہو چکی ہیں کہ پچیس ہزار کے قریب لوگ اس زلزلے کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں جبکہ ناظرین اکرام جو زخمی ہیں ان کی تعداد پانچ لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے مجموعی طور پر جو اموات ریکارڈ ہو سکتی ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ تک بتائی جا رہی ہیں کہ اس زلزلے کے نتیجے میں جب ساری امارتیں ہٹائی جائیں گی ملبہ ہٹایا جائے گا اور لوگوں کو جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے گا تو ممکن ہے کیونکہ روزانہ اموات بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے بلڈنگ سے ملبے ہٹائے جا رہے ہیں لوگ ملبوں کے نیچے سے ملتے جا رہے ہیں تو ایک لاکھ کے قریب جو اموات ہیں ان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف اداروں کی جانب سے جو ڈبلیو ایچو ہے جو عالمی ادارہ صحت ہے ان کے مطابقے تقریباً دھائی کروڑ کے قریب لوگ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ترکیہ کے دس بڑے صوبے ہیں جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے جنوب کے صوبے جہاں پر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں جو امدادی کارکن ہیں وہ مصروف عمل ہیں اور شام کے اندر تقریباً پانچ بڑے شہر ہیں جن میں ناظرین اکرام ادلب ہے حلب ہے لاسکیہ ہے اور اسی طرح سے ہمات ہے یہ وہ شہر ہیں جہاں پر زلزلے سے تباہی مچی ہے تو اب عالمی ادارہ صحت یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر زلزلہ آیا ہے ایک تو وہاں پر رہنے پینے کی کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے کھانے پینے کی سہولیات نہیں ہے موسم بڑا سخت سرد ہے یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو برفباری بھی ہوئی ہے اور مختلف طرح کی جو امراض ہیں وہ پھیل سکتے ہیں یہاں تک کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ یہ بھی پرڈکشن کر رہا ہے کہ کرونا طرز کا کوئی وائرس بھی پھیل سکتا ہے جو پرندوں سے منتقل ہونے والے وائرس ہیں وہ اس زلزلے کے نتیجے میں پھیل سکتے ہیں عام طور پر دنیا میں جہاں کہیں تباہ کن زلزلے آتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے وائرس پھیل جاتے ہیں وبائی امراض پھیل جاتی ہیں تو اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بے یاروں مددگار ہیں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی اور اتنی فوری اتنے سارے لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا مشکل ہوتا ہے بالخصوص شام کے اندر جو مسلمان متاثر ہوئے ہیں تقریباً گیارہ میلین جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کروڑ دس لاکھ کے قریب لوگ شام کے اندر متاثر ہوئے ہیں وہ پہلے ہی بمباری کے نتیجے میں وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو رہے تھے اب زلزلے کی وجہ سے تباہی مچ گئی ہے شام کے اندر گدشتہ روز ایک دریا کا جو پل تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور اسی طرح سے دریا کا ایک بند تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے بعض علاقوں کے اندر زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں سلاب بھی آیا ہے تو شام کے اندر امداد میں اور امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنے ہے بشار الاسد درندے کی حکومت ہے جو وہاں پر نحت مسلمانوں پر بمباری بھی کر رہا ہے اقوائم متحدہ نے بشار الاسد کو کہا ہے کہ شام کے جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے وہاں پر امدادی کاموں میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں لیکن چونکہ بشار الاسد ان علاقوں کے مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں بشار الاسد کی بیٹی لوگوں کو یہ کہتی رہی ہے کہ جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے وہاں امداد نہ کی جائے کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں چونکہ حلب کے عدلب کے اور اسی طرح سے لسکیہ کے اور حماد کے جو مسلمان ہیں یہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہیں اور یہی پر بمباری ہوتی رہی ہے اب ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں ایک شخص نے بتایا کہ جب بمباری ہو رہی تھی تو میں نے اپنا یہ گھر نہیں چھوڑا تھا لیکن اب چونکہ زلزلہ آیا ہے تو مجھے اپنا یہ گھر چھوڑنا پڑا ہے اور اس میں میری امباد بھی ہوئی ہیں میرے خاندان کے کچھ لوگ اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں اور ناظریکام موجزانہ جو واقعات ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اسی اسی گھنٹوں کے بعد بچوں کو بوڑوں کو نوجوانوں کو خواتین کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکالا جا رہا ہے ایسے ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو ویٹس اپ ہے فیس بک ہے ٹیوٹر ہے اور اسی طرح سے ٹک ٹاک ہے ان کے ذریعے سے بھی جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے پیغامات دے کر اپنی زندگیاں بچائی ہیں تو ترک صدر طیب وڈوان اس وقت بھی ان زلزلہ زدہ علاقوں کے اندر موجود ہیں پچھلے دو دنوں سے جہاں پر زلزلہ آیا تھا اور وہ متاثرین کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی دیکھ بال خود کر رہے ہیں اور ان کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں اور دگان نے کہا ہے کہ ایک سال کے اندر سارے زلزلہ متاثرین کو ہم گھر بنا کر دیں گے ہم نے ابھی سے کام شروع کر دیئے ہیں یعنی جہاں پر زلزلہ آیا ہے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کا عمل چل رہا ہے ان کو ریجسٹر کیا جا رہا ہے جن کے گھر گرے ہیں ان کا معاینہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ ترکی کے پاس جو دنیا کے جو بیرکدار تیارے ہیں ٹی بی ٹو جیسے کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے جو اکنجی تیارے ہیں تقریباً تیس سے زائد ڈرون تیارے ترکیہ کے وہ زلزلہ زدہ علاقوں کے اندر فضاء کے اندر اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں اور وہاں سے مختلف طرح کی فوٹیچ اور مختلف طرح کی چیزوں کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ترکی کے جو وزیر دفاع ہیں خلوصی اکار انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کے جہاز اور فوج کے جو چھونیاں ہیں مراکز ہیں ان کو زلزلہ زدہ زلزلہ متاثرین کے لئے کھول دیا گیا ہے اور فوج کی جو ٹیمیں ہیں ہزاروں کی زداد میں ترک فوجی ہیں جو زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا وہاں پر سرگرمیاں کر رہی ہیں دوسری طرف ناظرین کرام دنیا بھر سے ترکیہ کے ساتھ اظہار حمدردی کیا جا رہا ہے تقریباً اب تک کہ جو ترکی کے مختلف ذرائع بلاق سے محصول روپورٹ ہیں کہ ایک سو پچاس ملکوں سے دو سو سے بھی زائد جہازوں کی ترکیہ کے اندر آمد ہوئی ہیں پچھلے چار دنوں میں یہ جہازیں ہزاروں تن امدادی سامان لے کر یہاں پہنچے ہیں جنانچہ اس بھی کم بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ بیمارات یو اے کی جانب سے تقریباً بائیس جہاز ترکیہ کو دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے سات جہازیں وہ شام کے مسلمانوں کے لیے امداد کے بھیجے گئے ہیں سعودی عرب سے بھی دس سے زائد جہازوں سے امدادی سامان بھیجا گیا ہے پاکستان سے بھی پانچ سے زائد جہازوں سے امدادی سامان ترکیہ بھیجا گیا ہے الجزائر سے اور اسی طرح سے باقی عرب ریاستوں سے بھی قطر سے سب سے زیادہ امدادی سامان ترسیل کیا جا رہا ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عرب مسلمان ملکوں کے اندر جو خواتین ہیں جو عام مسلمان ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے گھر سے اپنے کھلونے زلزلہ متاثرین کے جو بچے ہیں ان کو دینے کے لیے وہ امدادی کیمپوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں یہ قطر سے اور باقی جگہوں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جہاں تک یورپ کی بات ہے تو یورپ سے بھی امدادی سامان آ رہا ہے امریکہ سے کینیڈا سے چائنہ سے شمالی کوریا جنوبی کوریا جاپان سے امدادی ٹیمیں اور طبیعی عملہ اور امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے چونکہ ترکی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں بھی کبھی آفت آتی چاہے کسی غیر مسلم ملک اندر ہی آتی تو ترکی ایک ہی جانب سے امدادی ٹیمیں بھیجی جاتی امدادی سامان بھیجا جاتا دنیا کے ساتھ انسانی بنیادوں پر ہمدردی میں ترکی صفحے اول میں کھڑا ہوتا تو اس وجہ سے آج ترکی کی مدد کی جا رہی ہے چونکہ ترکی پر مشکل وقت آیا ہوا ہے ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے اپنی حکومت کے جو خزانے ہیں ان کا بھی موں کھول دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہے ہزاروں تقریباً پچاس ہزار سے زائد زلزلہ متاثرین ہیں جن کو صرف ترکی کی فوج کھانا دے رہی ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے سب کچھ لٹ پھٹ گیا ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی بھی دینی ہے رہائش بھی دینے ہیں خیمے بھی دینے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہاں تک کہ آج میرے سامنے خبر آئی ہے کہ فلسطین جس پر روزانہ حملے ہوتے ہیں جسے روزانہ مارا جاتا ہے فلسطین سے جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں آئی ہیں اور شام کے متاثرہ علاقوں میں آئی ہیں اسی طرح سے غزہ جس پر روزانہ بمباری ہوتی ہے اسرائیل حملے کرتا ہے وہاں سے امدادی ٹیمیں جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے آئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کے اندر جو مسلمان ملک ہیں اور ترکیہ کے اپنے جو مسلمان شہری ہیں وہ اس زلزلے پر خوشیاں منا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چارلی ایبڈو جیسا جو فرانس کا گستاخ میکزین ہے اس نے اس سے زلزلے پر مزاک اڑایا اور یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ مسلمان خود سے مرنے لگ گئے ہیں اور اب ہمیں ٹینکوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک مستقل ویڈیو کے اندر کہ ہارپ ٹیکنولوجی کے ذریعے سے اس زلزلے کو برپا کیا گیا ہے اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے بحث چل رہی ہے میں اگلے وی لوگ کی اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ترکیہ کے اندر اس زلزلے کے پیچھے کون کون سی ٹیکنولوجیز تھیں کون کون سی طاقتیں تھیں اور کس طرح سے امریکہ اور یورپ اور ترکی کے جو دشمن ہیں وہ ترکیہ پر حملہ آور ہیں لیکن اب تک جو امداد کر رہے ہیں وہ لائقے تحسین ہیں جنہوں نے نہیں کی انہیں بھی کرنا چاہیے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کیسے امداد دیں تو اس زلزلے میں جس جس ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے اندر جو مستند ادارے ہیں مستند تنظیمیں ہیں جن پر اعتماد ہے جن کے بارے میں تحقیقات کر لی جائے تو اعتماد اگر ہو جاتا ہے تو ان کے ذریعے سے ترکی تک اپنی امدادی سامان اور امداد وغیرہ پہنچائی جا سکتے جو امداد نہیں کر سکتے ہیں وہ کم از کم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ترکی کے مسلمانوں پر رحم کرے شام کے مسلمانوں پر رحم کرے جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور جو متاثرین ہیں زخمی ہیں ان کو جل سے حتیاب کرے یہ ہم سب کی دعا ہے جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ